ناظرین آداب یا سنڈیا میں آپ کا خیر مقدم ہے حبلی درگاہ معاملے کو لے کر جتنی آسانی سے اس معاملے کو رفا دفا کیا گیا دوسری طرف وہیں مزار کو ہٹائے جانے اور مزار کو منتقل کیے جانے کے بعد بہت سارے ہنگامے ہوئے بہت سارے اس کو لے کر افوائیں چلی الگ الگ قسم کے تنازات دیکھے گئے تو خیر ان تمام حالات پر شروع سے اب تک کیا ہوا اس پر تھوڑا سنجیدگی سے گوھر کرنے کی اس وقت ضرورت ہے سب سے پہلے میں آپ کو ایک بات کی طرف آپ کی توجہ مرکوز کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ عام طور پر یوٹیوب چینل سے لے کر مینسٹریم میڈیا تک وہ چاہے سٹیٹ لیول کی میڈیا ہو یا نیشنل لیول کی میڈیا ہو ایک ہی بات عام طور پر چلائی گئی کہ حبلی میں درگا انہدام معاملہ یعنی درگا کو منہدام کیا گیا درگا کو ڈھایا گیا جبکہ درگا کے آڑ میں اور درگا لفظ استعمال کر کے ایک اہم چیز کو یہاں پر چھپانے کی کوشش کی گئی اور ایک حد تک اس میں کامیہ بھی عام طور پر ہوئی وہ یہ ہے کہ درگا بعد میں ڈھائی گئی اصل میں مسجد پہلے ڈھائی گئی درگا سے منسلک جو مسجد تھی اصل میں مسجد پہلے ڈھائی گئی لیکن کسی چینل نے مسجد کا ذکر نہیں کیا خیر مسجد پہلے ڈھائی جائے یا درگا پہلے ڈھائی جائے درگا اور مسجد دونوں کو ڈھایا تو گیا ہے اب آپ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ اس کو کیوں خاص طور سے پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں معاملہ دراصل یہ ہے کہ درگا ڈھائی جائے جانے کی بات کہی گئی تو کچھ مقصود لوگوں کو لے کر علاقے کی عام نوجوانوں میں اس بات کو لے کر گم و گصہ رہا علاقے کے اکثر حقیدت مندوں میں اس باملے کو لے کر گم و گصہ رہا اور وہاں پر اس گصے کو ٹھنڈا کرنے کے لئے درگا کو منتقل کیا جانے کی بات کہی گئی شفٹنگ کا معاملہ شفٹنگ کے بات کہی گئی اور اس بات کو لے کر کہیں نہ کہیں عوام نے عوام میں ایک پورامن ماحول کو بنانے کی کوشش کی گئی اور عوام کہیں نہ کہیں خاموشی کا مجھا رہ کیا کہ کم از کم درگا کو ڈھا کر اس کو دوسری طرف شفٹ تو کیا جا رہا ہے اس بات کا اتمنان یہاں پر تھا لیکن وہیں مسجد ڈھائی گئی سب سے پہلے مسجد ڈھائی گئی آدھی رات میں پولیس فورس لگا کر انتظامیہ وہاں پہنچی مسجد ڈھائی گئی پھر اس کے بعد درگا کا معاملہ تھا درگا کو شفٹ کر کے پیچھے شفٹ کیا گیا تقریباً 20-25 قدم دوری پر جو مزارات تھے تین مزارات اس کو شفٹ کیا گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ درگا اور مسجد جب دونوں بے ایک وقت ڈھائے گئے تو اس بات کو لے کر مقامی انتظامیہ ہو مقامی ذمہ داران ہو یا دوسرے علاقے کے ذمہ داران ہو مسلمانان ہو ہمدردان ملت ہو یا دیندار طبقہ ہو ان کی جانب سے ایک بیان بھی اب تک سامنے نہیں آیا ایسا کیوں کیا مسجد کے ڈھائے جانے کا گم کسی کو نہیں تھا کیا اس بات کا افسوس کسی کو نہیں کہ وہاں ایک مسجد ڈھائی گئی خیر کانونی طور پر کوڑ کا آرڈر تھا مسجد اور درگا کو ڈھائیا گیا ہم اس کے خلاف نہیں ہے آپ کانون کی پاسداری کر رہے ہیں یہ الگ بات ہے لیکن جب مسجد ڈھائی گئی تو کم از کم ایک مضمتی بیان تو کسی کے جانب سے آنا چاہیے تھا یہاں پر اتنی خاموشی کیوں ہے اگر آپ کو مسجد کے ڈھائے جانے پر خاموشی ہی کا مظاہرہ کرنا ہے تو تقریباً تیس سال سے مسلسل بابری مسجد کے معاملے کو لے کر کیوں اچھنی کھینچاتا نہیں کی گئی کیا صرف ہندوستان میں صرف ایک بابری مسجد ہی ہے جس کا ہم ماتم اور غم کریں گے کہ دیگر مساجد گرائے جانے پر خاموشی کا مظاہرہ کیا جانا ہے بابری مسجد کو لے کر کوٹ کا فیصلہ آ گیا بابری مسجد کا فیصلہ بھی ہو گیا لیکن اس کے باوجود امثال الگ الگ شہروں میں خاموش احتجاج کیا گیا یہ پیغام دینے کی مسلمانوں کی جانب سے کوشش کی گئی کہ آج بھی ہمیں اس سانہیں پر افسوس ہے ہم آج بھی ماتم زدہ ہیں تو تیس سال کے بعد بھی جب بابری مسجد کو لے کر ماتم زدہ یا گم زدہ ہونے کا مظاہرہ کیا جاتا ہے دکانے اور کاروبار بند کر کے جب اس کا اظہار کیا جاتا ہے تو آپ کے موجودگی میں آپ کے اپنے علاقوں میں ایک اور مسجد ڈھائی گئی اس پر خاموشی کیوں ہے کیوں کسی دیندار طبقے کی جانب سے کسی مذہبی رہنماؤں کی جانب سے مسلمان سیاسی لیڈران کی جانب سے اس پر کوئی بیان سامنے کیوں نہیں آیا الیکشن کا دور ہے ہر سیاسی پارٹی کے لیڈر کا دعوی مسلمانوں کے لیڈر ہونے کے دعوی دیکھے جا رہے ہیں لیکن کون سے سیاسی لیڈر نے اس پر مذہبتی بیان دیا اسمبلی میں بیلگام کے سیشن میں ایک آس سوالات بھی کیے تو کانگریس کے کچھ نامو اور لیڈران کی جانب سے مسلمان لیڈران تو خاموشی کا مظاہرہ کر ہی رہے ہیں اب تک چل رہا ہے سوال یہ ہے کہ یہاں حبلی کے مسجد کی ڈھائے جانے پر افسوس کسی کو کیوں نہیں اور اس معاملے کو میں آپ کو بتا دوں کہ درگا لفظ کا زیادہ استعمال ہوا مسجد کا معاملہ ڈھکے چھپے انداز میں سامنے آیا جس کو لے کر خاموشی کا مظاہرہ کیا گیا اور جس کو لے کر کہیں نہ کہیں مسلمان اتمنان بخشتے کہ درگا کو شفٹ کیا گیا وہیں ایک دوسرا مدہ اصل مدے کو چھوڑ کر دوسرے مدے پر اتنی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا کہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آخر ہم کہاں آ کر کس مقام پر کھڑے ہیں کہ مسجد کے معاملے کو مسجد ڈھائے جانے کا غم کسی کو نہیں تھا مزارات شفٹ کیے جانے کو لے کر مزار میں جو وہاں کے بزرگ ہیں ان کا جسم مبارک تھا یا آزا مبارک تھے اس بات کو لے کر کئی دنوں تک چرچے رہے الگ الگ چینلز پر الگ الگ خبریں چلی الگ الگ بیانبازی بھی کسی نے کچھ کہا کسی نے کچھ کہا جبکہ یہ مدہ اصل مدہ بلکل نہیں تھا کیونکہ مزار میں جسم مبارک ہو یا آزا مبارک ہو جو بھی ہو شفٹنگ تو ہو چکی ہے اب اس کے بعد اس پر تفسرہ مناسب نہیں ہے کیونکہ وہ آفستانہ ہے جو آلیہ ہے محمود شاہ قادری رحمت اللہ علیہ کا وہ تقریباً تین سو سال سے وہاں لوگ فائز یاب ہوتے رہے ہیں اس در سے جو عقیدت مند حضرات ہیں اس در سے فائز حاصل کر رہے ہیں تو یہی سب سے بڑی کرامت ہے کہ تقریباً تین سو سال سے ان بزرگ کے آستانے سے زمانہ فائز حاصل کر رہا ہے اب اس پر ہم اور آپ کون ہوتے ہیں کہ وہاں جسم مبارک ہے یا آزا مبارک ہیں وہ کب ولی ہیں یا نہیں ہیں ان مددوں میں اس قدر ہم علج گئے کہ اصل جو مسجد کا معاملہ تھا جو مسجد کا مددہ تھا وہ ہمارے ذہنوں سے نکل گیا یا یوں کہیں کہ نکال دیا گیا اور اکثر آج کل یہی ہو رہا ہے کہ اصل مددے پر جس معاملات پر ہمیں گوھر کرنا چاہیے ہوتا ہے ہم انہیں چھوڑ کر غیر ضروری مددوں پر بحث کرتے ہیں یہ بزرگ کا روحانی معاملہ ہے یہ ان کی روحانیت سے جڑا ہوا معاملہ ہے عقیدت مندوں کا اس پر غور کرنا ضروری ہے لیکن اتنا غور کرنا بھی ضروری نہیں کہ جو اصل مددہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاتھوں سے کھو رہا ہے وہاں جسم تھا یا نہیں تھا یہ ہمارے سوچنے کی اور ہماری سمجھ اور ہماری عقل لڑانے والی باتیں نہیں ہیں کیونکہ الگ الگ بزرگوں کی الگ الگ مقامات ہیں ان کے الگ الگ کرامتیں ہیں اور وہ ہماری اور آپ کی سمجھ سے پرے ہیں ہم نے مزار شفٹ کر دیا معاملہ ختم ہے جو ہے وہ اللہ اور اللہ کے رسول اولیاء اکرام بہتر سمجھنے اور جاننے والے ہیں لیکن اصل مددہ یہ تھا کہ وہاں ایک مسجد بھی ڈھائی گئی تھی اب دوسری بات یہ ہے کہ عام لوگوں نے بھلے ہی اس پر مضیمت بیان نہ دیا ہو لیکن وہاں کے جو کسان لیڈر ہیں جو گیر مسلم ہیں انہوں نے فوراں اپنا ویڈیو جاری کرتے ہوئے اس معاملے کی مضیمت کی انہوں نے آستانہ آستانہ ڈھائے جانے کو گلت قرار دیا اور جو بی جے پی حکومت کی اس وقت جو لیڈران ہے جگدی شٹرہ اور دیگر لیڈران کا نام لے کر انہوں نے کہا کہ آپ نے بہت گلت کام کیا ہے اور انہوں نے صاف لہجے میں کہا کہ وہ جو بزرگ ہیں وہاں مزید اس پر آگے بات کروں گا پرلا جوشی اور سرمانی شریع جدی شٹر صاحب رہ نم دھاروار جللے لی یو ایگا ین نڈیت آئی دے ین نم بہیر دیور کو درگا آگلی انکل دو ایشوار گوڑی آگلی یو تن نی آگی رون تا گوڑی درگا صاحب 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 mai نم درگا آگلی نم درگا آگلی intéressant لی نب ن ہندگی پیگا چیز جانتی کیا جانتی تعلیم موسیل photographers نے کیسے کسی پر روی کسی پر تک کہیں وہ درگا چیز طور پر تک کچھ پر راضے ہی لیمانی کسی پر راضی ہوتا ہے تو م Jes 듣 جس طرح کسی پر تک شکل بائم سنگل دوقت ہے فنید اپنے م�لہ الگر اپنی خوش راہی شخص راہی شوڑی 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 شکل بیٹھا ہے موسیل نہیں رشتو كب اگل میں سکتش کرتا جو بر یہ ایسا کیسا ہکارا مجھے لوگ جوجود رقائنے کے لیے شان کو قلید آÇ braہ ابہ میں بڑیو ازدادار کرتا ی کانوان کو jin دن ویڈا ہی چ simتنا کانوان کی بڑی 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 بڑی内 投 خود جوجود راص demais موسیل بنیم پ جتی فرلا جوششری Again سرمانشد جددی شنٹر شاید روی شرطا ہے نیو نجو آگلو نام داروانجی لیدارا نیوو نام داروانجی لیدارا نیوو چندرل مینیشٹر پرلا جوشی ورنیو نیوو انتا سندربداللی یاکری مسلمان رو این بیردور اینرے یلنا نموور رو پرلا جوشی ورنیو انتا سندربداللی بندو نینتو این اگیده این اللہ چندرل مینیشٹر نیتکٹر سندربداللی نیون این مختصور نیتکٹر نیم نیتکٹر نیم نیتکٹر نیم نیتکٹر 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 ٹھیک مودھ را دل کنیگلی آت زبان ایسی جولاری تو ایسی وقتی ڈéchی را با باب با ملسل وقتی لپس کے ساتھ نبارا میں جفتے ہیں تو جیسا کہ آپ نے سنا ایک مذہبتی بیان ایک نون مسلم کسان لیڈر کہہ رہے ہیں ایک درد ان کے جملوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں ایسے دو ویڈیوز انہوں نے جاری کیے جس میں انہوں نے حکومت کے اس اقدام کی کھلے طور پر مذہبت کی ہے اور اس آستانے سے اپنے عقیدت کا اظہار انہوں نے کیا ہے اب دیگر عقیدت مند جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں بہت زیادہ اپنے آپ کو عقیدت مند بتا رہے ہیں کتنے بیانات سامنے آئے کتنے لوگوں کے مذہبتی بیانات سامنے آئے یہاں تو صرف مزار میں کیا تھا مزار شفٹنگ کب ہوئی کیوں ہی کس نے اس پر کیا بیان دیا جسم مبارک تھا یا نہیں تھا اس مدے کو لے کر بحث زوروں پر ہے جبکہ سی ایم بسو راج بامائی صاحب جب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے وہاں کے ذمہ داروں سے ملاقات کی تو ذمہ داران کی تصویریں جس طرح سے وائرل ہوئی سب کے چہروں پر ایک خوشی اور مسارت دیکھی جا رہی تھی سب کے چہروں پر ہسی تھی ہستے ہوئے چہروں کے ساتھ ان کی تصویریں وائرل ہوئی تو ایک سوال یہاں عام طور پر پیدا ہوتا ہے کہ کیا بسو راج بامائی صاحب کے سامنے آپ کو اپنے گمر اور درد جو مسجد اور درگہ ڈھائے جانے کا جو درد تھا اس کا اظہار کرنا تھا یا پھر آپ کو استقبالیات طور پر مسکرانے کی ضرورت تھی کل ملا کر کہنے کا مطلب یہی ہے کہ جن باتوں پر غور کرنا چاہیئے تا اسے سرے سے نظرانداز کیا گیا ہے عام طور پر عام عوام سے لے کر بڑے بڑے لیڈران تک انہیں وہاں کی انتظامیاں سے لے کر یا دیگر علماء اکرام تک بھی ایک خاموشی دیکھی گئی یہ افسوس ناک ہے کیونکہ ایک بابری مسجد کو لے کر جہاں ہم برسوں ماتم کرتے ہیں اور اس کا اس دن بلیک ڈے کی بات کرتے ہیں تو پھر اس مسجد کو لے کر اتنی آسانی سے خاموشی کا مظاہرہ کیوں کیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ راستے پر آئیں یا ہنگامہ کریں مطلب یہ ہے کہ کم از کم حکومت کو اس بات کا احساس دلانے کی کوشش کی جانی چاہیے تھی کہ ہم اس مسجد اور درگاہ انہدام کو لے کر ناراض ہیں یہ کہیں نہ کہیں کسی ایک مخصوص مذہب کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے والا اقدام ہے اس کی اس کا مظاہرہ ضروری تھا علماء اقرام کی جانب سے حکومت کو ارزداشت پیش کی جانی چاہیے تھی کم از کم ایک پریس میٹ کے ذریعے میڈیا کے ذریعے اپنی آواز بلند کرنی چاہیے تھی اور اس میں مضمتی بیان کا بیان ریلیز کرنے کی ضرورت تھی لیکن ان تمام باتوں کو سیرے سے خارج کیا گیا بس جیسا کہ میں نے کہا درگاہ منتقل معاملے کو لے کر مزارات کو لے کر بہت چرچہ ہوتی رہی اور کہیں نہ کہیں ہم اس میں اس قدر اولج گئے کہ آئین مددے کو اور جو جس طرح سے ہماری رد عمل کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کر پائے چھے دسمبر کی بابری مسجد والی ریپورٹ میں میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ بابری مسجد کا ایک گم ہی گم نہیں ہے بہت سارے گم ہیں اور اگر ہم بابری مسجد کے چھے دسمبر والے دن کو بلیک ڈے مناتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ہم کتنے بلیک ڈے منایں گے ایک بلیک ڈے منانے سے بہتر ہے کہ جن جو مساجد اور جو مداری جو عبادت گائیں اس وقت اس طرح کے گھر تعمیراتی منصوبہ بندی کے تحت انکروشمنٹ کے نام پر راستوں کو وسیع کرنے کے نام پر جو ٹارگٹ ہیں جو نشانے پر ہیں ان کو بچانے کی کوشش کی جانے چاہیے ورنہ آنے والے دنوں میں صرف بلیک ڈے ہی مناتے رہنا ایک رسم بن جائے گی ایک روایت بن جائے گی اور یہاں پر ایک اہم باتیں بھی ہے کہ درگاہ اور مسجد کے انہدام پر وہاں انتظامیہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ اس دن کو بلیک دن یعنی سیاہ دن کے طور پر مناتے ہیں اور انہوں نے اس کو سیاہ دن مناتے ہوئے انجومن اسلام کا الیکشن کا جو نومینیشن کی تاریخ اسی دن تھی اس کو جو ہے بائیکارٹ کر دیا انہوں نے نومینیشن کسی نے بھی فیل نہیں کی خیر وہ غم زدہ تھے انہوں نے اپنے غم کا ایک مظاہرہ اس طریقے سے کیا ہے وہ ان کا اپنا ذاتی ادارے کا معاملہ ہے لیکن سوال یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں کتنے اس طرح کے بلیک ڈے مناتے رہیں گے ہم اور ایک اہم بات یہ ہے کہ حبلی معاملے کو جس آسانی کے ساتھ انجام دیا گیا جس آسانی سے مسجد اور درگاہ انہدام معاملہ ہوا اور درگاہ کو شپٹنگ کا جو معاملہ کیا گیا آنے والے دنوں میں اس بات کا خوف اور خطرہ منڈا رہا ہے کہ بہت ساری ریاست میں جو مساجد اس وقت مدارس اور اس طرح کے درگاہیں نشانے پر ہیں کہیں نہ کہیں حبلی ایک مثال کے طور پر پیش کی جائے گی حبلی کے اس معاملے کو مثال کے طور پر پیش کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جب حبلی میں مسجد کو ڈھا کر پاؤزو میں مسجد بنائی جا سکتی ہے مزارات ڈھا کر درگا ڈھا کر وہاں کے مزارات کو شپٹ کیا جا سکتا ہے تو آنے والے دنوں میں تمام مساجد اور درگاہوں کے لیے یہ مثال دے کر کہا جائے گا کہ آپ بھی اس طرح سے کر سکتے ہیں اور وہاں کی انتظامیاں اپنا تاؤن پیش کرتے ہوئے اسی طرح اگر حکومت کے ساتھ اپنا تاؤن پیش کرے گی اور اس طرح سے منتقل کرنے یا شفٹنگ کرنے کے نام پر وہاں کے درگاہ و عبادت گاؤں کو ڈھایا جائے گا تو پھر ہر روز ایک بلیک ڈے مناتے رہنا ہوگا تو کل ملا کر اس پر بہت سنجید کی سے سوچنے والا معاملہ ہے یہ آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں دیگر عبادت گاؤں کے لیے مدارس کے لیے مساجد کے لیے درگاہوں کے لیے خان کا ہوں کے لیے ایک مصیبت سے کم نہیں ہے لیکن یہاں افسوس اور علیمیہ یہ ہے کہ کوئی اس پر سنجید کی سے سوچنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا اس کا حکومت سے کمپنسیشن بھی ملا ہوگا لیکن کمپنسیشن ملنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مزارات کو شپ کریں گے بارہا اس طرح کے مسجدوں کو ڈھایا جائے گا یہ کہیں نہ کہیں مناسب نہیں ہے ورنہ آنے والے دنوں میں اگر یہ سلسلہ اور اسی طرح کے خاموشی کا سلسلہ برقرار رہتا ہے تو یہ ایک روایت سے بن جاتی ہے کہ ہمیں بارہا اپنے مسجدوں کو ڈھا کر دوسری جگہ پر جہاں حکومت چاہتی ہے وہاں مسجد درگاہ یا خان قائم بنانی پڑ سکتی ہے خیر ناظرین یہ ہمارا ایک اپنا نظریہ اور اپنی ایک ریسرس جو ہم نے اس پر سنجید کے سے غور کر کے بنائی ہے امید ہے آپ بھی اس پر غور کریں گے اور آپ اس معاملے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس پر کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تو مزید قبروں کے لئے دیکھتے رہیں یاسی لیا موسیقی